آج کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور رسالت کے ایک انتہائی دکھ بھرے اور مشکل وقت کی اکاسی کرتا ہے آپ کے چچا ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں ایک بڑی حمایت سے محروم ہونا پڑا ان دونوں شخصیات کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور اہل مکہ کی طرف سے زیادہ سختی اور ظلم برداشت کرنا پڑا طائف کا سفر آپ نے اسی تناظر میں کیا طائف ایک خوشحال شہر تھا اور اسے موسم کی خوبصورتی کی وجہ سے عرب کا شملہ کہا جاتا تھا لیکن وہاں کے لوگوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو قبول کرنے کی بجائے ان کی مخالفت کی طائف کے سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہوئے شہر کے آوارہ لڑکوں کو بڑکا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھراؤ کروایا اس ظلم و ستم کی وجہ سے آپ لہو لہان ہو گئے یہاں تک کہ آپ کے جوتے مبارک بھی خون آلود ہو گئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں آرام کے لیے بیٹھ گئے اسی باغ میں قریش مکہ کے بڑے سردار ربیعہ کے بیٹے شیبہ اور عطبہ موجود تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حالت کو دیکھ کر اپنے عیسائی غلام کو بلایا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انگور لے جانے کا حکم دیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ شریف پڑھ کر انگور تناول فرمانا شروع کیے تو عداس حیران ہو گیا اور اس نے عرض کیا کہ اس بستی کے لوگ تو یہ کلمہ نہیں پڑھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اس کا بطن اور مذہب پوچھا عداس نے بتایا کہ وہ نینوہ کا رہنے والا ہے اور مذہبن نصرانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نینوہ وہی جگہ ہے جہاں یونس بن مطی پیدا ہوئے تھے عداس نے پوچھا کہ آپ یونس بن مطی کو کیسے جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یونس نبی میرے پائی تھے اور میں بھی نبی ہوں یہ دیکھ کر شیبہ اور اطبہ کو غصہ آیا لیکن عداس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی ایسی باتیں بتائی ہیں جو کوئی دوسرا نہیں جانتا عداس بعد میں مسلمان ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا جنگ بدر کے موقع پر عداس نے شیبہ اور اطبہ کو جنگ میں شامل ہونے سے روکا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ تعالی کے نبی ہیں اور جنگ میں شامل ہونا ان دونوں کے لیے نقصان دے ہوگا لیکن شیبہ اور عطبہ نے اس نصیت کو نہیں مانا اور جنگ میں شامل ہو گئے جہاں انہیں شکست ہوئی اور وہ مارے گئے دوسری طرف عداس نے اسلام قبول کیا اور اپنی ایمانداری اور سچائی کی بنا پر بدر میں شہادت کا عطبہ پایا یہ واقعہ اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سچائی کو سمجھنے والے افراد چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں کس طرح سے ان کے قریب ہو کر ان کی سچائی کو پہچان لیتے تھے